ڈیری نیو دبائی کے سب ناظرین کو اسلام علیکم میں ہوں محمد زائر اختر اور آج کی بہت زیادہ ایک اہم خبر میرے سامنے ہی آئی ہے جو کہ آئی ہے یوئی کے نیوز پیپر خریج ٹیم کے اندر تو ویزر ویزے والوں کے لیے عید سے پہلے ایک کہہ سکتے ہیں کہ بری خبر ہے پہلے آپ کو سب لوگ اس پر خوش ہوتے تھے کہ یا پان دن چار یا پان دن مل جاتے ہیں اس کے بعد ہمارے پر اپسکیننگ یا تو ویزر ویزے والے تھے تو فین دیکھے لیکن ابھی کی یہ بری خبر یہ ہے کہ یہ یوئی کے نیوز پیپر خریج ٹیم کے اندر یہ نیوز کیا یا پڑ بھی سکتے ہیں غصے کہ صرف آپ کو یوئی کے اندر بین نہیں کیا جائے گا بلکہ جتنے بھی گلف کنٹریز ہیں ان کے اندر بھی بین کیا جا سکتا ہے یہ میں نہیں بہت رہا ہوں یہ خبر کے مطابق جو ہے میں وہ بتا رہا ہوں اس لیے اتیاد کیجئے گا ایک دن ایک گھنٹہ بھی کبھی بھی اوور سٹی نہ ہوئے گا پیسی ہے خبر دینے کا مقصد یہ ہے کہ آپ یہ عید کے آگے چھوٹیاں آ رہی ہیں بہت سے لوگوں کے ویزے انیس کو بیس کو پچیس کو چوپیس کو ویزے ختم ہونے جا رہے ہیں اگر انہیں لگوانے ہیں تو خوش ہے گیٹ ہے کہ پہلے لگوا لیجئے گا آج کر کے دن میں لگوا لیں نہیں تو اس کے بعد ٹیم ان کے پاس نہیں بچے گا اس لیے اوور سٹی ہونا بھول جائیں اوور سٹی ہونے کا مقصد ہے کہ آپ نے اپنے پاؤں پر اکراری مال لی اس لیے ایسا کام نہ کریں خطایا یوئی میں آ رہے ہیں ٹیم پورا کریں جاب نکنی میرے رہی ہے ویلینڈ کوٹ نہیں میرے رہی ہے واپس چلے جائیں دوبارہ آپ کے پاس ایک موقع اور چانس بچے گا دوبارہ واپس آنے کے لیے لیکن جب ایک دوہ آپ پر بین لگ جاتا ہے تو سمجھ لیجئے گا کہ آپ کیا دوبارہ پرابرم کریٹ ہو جائے گی دو سے تین زیادہ درم آپ کو ٹریور جینٹ وارے کو دینے پڑیں گے رموو کروانے کے لیے پھر فین پہ کلنا پڑے گا پھر آپ کو ساتھ امپلائیمنٹ ویزا چاہیے جب جا کہ آپ کی وہ سکیننگ رموو ہوتی ہے اور فین جب جمع کروا کہ آپ پر ویزا سٹیٹر چینج ہوتا ہے اس لیے ایسی غلطی نہ کریں خدایا ایسی غلطی نہ کریں جتنے بھی ویزے ویزے پہ آ رہے ہیں ان کے لیے میری طرف سے ایک چھوٹی سی روکیسٹ ہے کہ یہ بات مال لیں ملتے نیکس ویڈیو میں اللہ